موسیقی 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 کی پولیس کی موبائل ڈیمج ہوئی پولیس والوں نے بل پرویف چینٹیم پہ نہیں دی ان کو اللہ پاک نے بچایا جو ابھی کاروائی میں وہ زخمی ہوا اس کو اسپطال لے جا رہے تھے اسناعی راوز کی علاقت ہو گئی سعیر تو پھر ذلفقار مردہ صاحب فرماتے ہیں سر ہاں وزیر ہیں وہ ان کو آپ آبیسلی چیلنج نہیں کریں گے وہ آپ ہی کی لینینز کے وزیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ریمان ملک کو مارنے کا آرڈر میں نے دیا اب اس کا کیا مطلب ہوا ریمان ڈکیٹ کو مارنے کا آرڈرل ذلفقار مردہ صاحب نے نہیں دیا ذلفقار مردہ صاحب نے وہ اس وقت ہوم منیسٹر تھے انہوں نے بہت سارے ریمان کے علاوہ بھی بہت سارے کرمینلوں کو گرفتاری کے لیے حکم دیا تھا جن میں ایک ریمان بھی تھا انہوں نے گرفتاری کے لیے حکم دیا تھا اور ہم پولیس پارٹی انہیں گرفتار کرنے گئی تھی جب انہوں نے پولیس پہ گولیاں چلائیں جوابی کاروائی میں وہ مارے گئے ٹھیک ٹھیک تو ذلفقار مردہ صاحب جو ہیں وہ میں خیال سے غلطی ہو گئی تھی ان سے وہ جب یہ کہہ دیتے کہ مارنے کا حکم نہیں دیا تھا انہوں نے گرفتاری کا حکم دیا تھا اور جہاں تک وہ مارا گیا ہے وہ ہائی کورٹ نے خود تفتیش کرائی ہے اور خود اس کو تسلیم کیا گیا یہ تفتیش ٹھیک ہے اچھا صحیح سر ایک بات بتائیے چودی صاحب یہ بات صحیح ہے کہ جو اعلیٰ پولیس افسران ہوتے ہیں وہ سیاسی ٹلٹ کے ہوتے ہیں یا تو ایک جماعت کے ہوتے ہیں یا دوسرے کیا ہوتے ہیں سیاسی ان کا کچھ رجحان ہوتا ہے یا تو ایک جماعت کے ہوتے ہیں یا دوسرے نائی نائی کہ ایسا کوئی نہیں ہوتا پولیس افسر نیوٹل ہوتا ہے پولیس افسر کے لیے کوئی بھی کریمینل ہو ابھی آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ اس کو بھی پکڑا اس کو بھی پکڑا اس کو بھی پکڑا سب بھی کریمینلوں کو پکڑا پولیس ہی سب کریمینلوں کو پکڑتی ہے پولیس کسی کوئی سیاسی ویاسی نہیں ہوتی ہے صحیح تو آپ کو یہ بارے میں کہا جاتا ہے ٹھیک میں آپ کے بزاتے خود نہیں کہہ رہا ہے لیکن آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو آپ بڑے پسند ہیں ان کے آپ ایک سینئر فرنٹ مین ہٹ مین ہیں آپ ان کے کام آپ آئے ہیں تاریخ یہ کہہ رہی ہے تو آپ اس کے بعد بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے نہیں نظر ایسی بات نہیں ہے کہ میں پیل پارٹی کو پسند ہوں میں کو پیل پارٹی سے الیکچنڈ لڑتا ہوں میں تو ملازم ہوں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں جی جی بالکل ٹھیک ابھی ابھی میں آپ کو بتاؤں ذرا سنیے اس بات کو میں کریریفائی کروں میں پیل پارٹی کے ٹیم پہ اسپیکٹر تھا ایسی چو تھا ہلو جی جی سنائیے سجھ سن رہے میں پیل پارٹی کے ٹیم پہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں اسپیکٹر تھا ایسی چو تھا تانہ گلوار میں مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف کے ٹائم پہ جب ان کی گورنمنٹ میں تھی اس وقت میں ڈی ایس پی بنا ٹھیک جو آپ تیسرا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ایم کیو ایم کی حکومت تھی جب میں اسپی بنا ٹھیک تو آپ بتائیں اگر میں پیل پارٹی کا ہوتا تو پیل پارٹی کے ٹیم پہ بنتا اس سوالے سے میں آپ سے ٹھیک ٹھیک میں یہ نہیں کہہ رہا سر کہ آپ کسی پارٹی کے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ پارٹیز کے کچھ پارٹیز آپ کو زیادہ پسند کرتی ہیں کیونکہ آپ کافی کافی ایفیکٹیو ہیں کچھ چیزوں میں اور آپ جو آخری دفعہ ایم کیو ایم کے والے پروموشن کے حوالے سے حوالہ دے رہے ہیں سر اس کے بارے میں کچھ باتیں آتی ہیں کہ آپ کا پھر ایم کیو ایم سے کچھ مفاہمت ہو گئی تھی آپ نے کہہ دیا تھا کہ جی غلطی ہو گئی ایسے یہ کوئی بات ہے سر اگر یہ بات آپ ثابت کر دیں تو میں قرآن پاک کی قسم صبح ریزائن کر دوں گا جو آپ نے کہا کہ غلطی ہو گئی تھی تو مفاہمت ہو گئی بھائیاں میں ملازم ہوں جس کی بھی غلطی ہوتی ہے جو غلطی ہوتی ہے ہم اس کے ملازم ہیں اس کے ہر آرڈر کی بجاہ بری کرنا جائز آرڈر کی ہمارا فرد ہے سر میں الزام نہیں لگانا چاہتا تھا آپ سے ایک چیز کی کلائریفیکیشن چاہتا تھا بس آگے اگر میں پوچھوں یہ اجمل پہاڑی جس کی بہت باتیں ہوتی ہیں ذلفقان مرزا صاحب نے بہت باتیں سامنے لائیں ہیں اس کی گرفتاری میں آپ شامل تھے بلکر ہمارے سیل میں گرفتار ہوا تھا ہمارے ایک اسپیکٹرش ویب کلیجی نے گرفتار کیا تھا آپ تفتیش کے دوران بھی آپ وہیں تھے جو تفتیش ہوئی ویڈیو کیمرہ پہ اس وقت جس سیل میں تفتیش ہوئی اس سیل کا مہن جائی نہیں تھا اس کے عمر شاہد صاحب ان جائی تھے سر آپ کا ایک موقف آیا ہے اخبار میں کہ آپ کہتے ہیں کہ اجمل پہاڑی جو ہے وہ آپ کے حساب سے مجرم ہیں آپ یہ بات دورانا چاہیں گے کون سے اخبار میں یہاں ہے مجرم یا میں تو مجرم بنا سکتا ہوں کسی کو مجرم بنانا تو اطالت لگتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کے اوپر چارجز ہیں جس کی وجہ سے آپ نے انہیں اریسٹ کیا ہے وہ جائز ہیں جائز تھے تو ہم نے چالان کیا ہے بلکر جائز ہوں گے بغیر جائز کے تو ہم چالان ہی نہیں کر سکتے چوئی صاحب آپ واپس اگر یہ آپ کی جو اپنی پرسنل زندگی اور پرسنل کریئر کے حوالے سے اگر اس طرف واپس آئیں یہ آپ کے اوپر پہلا حملہ نہیں ہے آپ کے اوپر پہلے بھی حملے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیں گے یہ میرے پہ پانچ چھ مرتبہ حملے ہوئے ہیں ایک دفعہ مجھ پہ گدری میں کریمنلوں نے حملہ کیا اس میں میری ساری گارڈ شہید ہو گئی میرے کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ایک دفعہ ہاب آپریشن ہوگا ریمانڈ لکیٹ کے ساتھ اس میں مجھے خود بھی گولیاں لگیں میرے سارے کولیکس کو لگیں اور کچھ ساتھی ہمارے شہید ہو گئے سر آپ کا گزری میں سن دوہزار سات کا بتا رہے تھے اس وقت کیا ہوا تھا دوہزار چھے میں دوہزار چھے میں کیا ہوا تھا اوزار آپ ڈیٹیل میں بتائیں گے سر میں اپنی موبائل پہ جا رہا تھا تو کچھ کریمنل مورچہ بند تھے انہوں نے میری موبائل پہ فائرنگ کی چار اندر سے مورچہ بند ہو گئے جس سے میرے گاڑ شہید ہو گئے عارف و ندیم میرے کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ٹھیک آپ اس وقت اگر سی آئی ڈی کی سی آئی ڈی کے اندر آپ کام کرتے ہیں آپ اس وقت اگر کراچی کی صورتحال کے حوالے سے میں بتائیں گے کراچی کی صورتحال کچھ ہفتوں پہلے بہت سنگین تھی اب صورتحال تھوڑی بہتر ہے اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں سر آپ تو جب بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں چنام پیشہ لوگوں کو تو بہتر ہو جاتی ہے ابھی آپ کو پتا کہ کبھی لوگ وارداتیں کرتے ہیں کبھی پکڑے جاتے ہیں ختم ہو جاتی ہے صحیح تو یہ اگر کہا جائے کہ آپ لوگوں کو اختیار دے دیا گیا کہ جی معاملے کو درست کریں تو بیچ میں پھر کیا ایسا ہوتا ہے سر جب وارداتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں تو پولیس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے ہاتھ پیر باند دیے جاتے ہیں آپ کو کام نہیں کرنے دیا جاتا سر ایسا نہیں ہے پولیس کو کوئی اختیارات دیتا نہیں ہے پولیس کے اختیارات ذابطے میں لکھیں وہ تو افیشل لائن ہے نا سر میں تو اثری حقیقت کی طرف بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو بقاعدہ جس طرح رینجلز کی بھی بلکل سر یہ حقیقت ہے کہ ذابطہ فویداری میں ہر آدمی کے اختیارات لکھیں پولیس کے بھی لکھیں یہ پولیس کا اختیار ہے کہ کوئی جرم کرے اس کو پکڑے پولیس وہ ٹھیک ہے سر وہ بلکل افیشل لائن آپ کی بلکل ٹھیک بلکل درست لیکن حقیقت کچھ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سیاسی پریشرز ہوتے ہیں آئی جی سندھ نے خود فرمایا کہ پولیس کے اندر بھرنیاں چالیس بھی ساتھ سیاسی کوئی سیاسی پریشر نہیں ابھی آپ خود ہی مثالیں دے رہے ہیں دو دین پارٹیوں کے نام لے ان سب ہی کو پکڑا ہوئے تو پھر کس بات کر سیاسی پریشر کوئی سیاسی پریشر نہیں جو ملجم ہے وہ ملجم ہے ٹھیک لیکن آپ پہ کارروائی کرنے میں پھر رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی مطلب جو عام دنوں میں آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی آپ نے کیا بس آپ کی بس قسمت بہتر ہو گئی کہ آپ نے سارے جو مجرے میں انہیں پکڑ لیا پچھلے دو ہفتوں میں بات سعی چوہی صاحب ایک بریک لیں گے سر بریک کے بعد ہم ذرا اس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے کراچی کے لوگ اور کراچی کے پولیس والوں کے حوالے سے چوہی صاحب کو یہ کہنا ہے کہ جی ہنڈر پرسنٹ سب خوش ہیں جو خوش نہیں ہیں وہ مجرے میں آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہ ہے back with you after break